ہم اس شرط پر غزہ گئے کہ ہم اسرائیلی فوجیوں کی پوزیشن ظاہر نہیں کریں گے ہمیں غزہ کی دیوار میں ایک سراخ سے لایا گیا ہم نے جو ویڈیو بنائی وہ ہمیں فوجی سنسز کو دکھانی تھی ہم عام گاڑی سے نکلے تو ہم ایک تباہ حال علاقے میں چل رہے تھے ایک مہینے سے جاری فضائی حملوں اور ہفتے سے ٹینکوں اور فوجیوں کی کاروائیوں کے بعد میں نے جو بلڈنگ بھی دیکھی وہ یا تو مکمل تباہ تھی یا اسے نقصان پہنچا تھا وہ ہمیں وہ تباہ شدہ عمارت دکھانا چاہتے تھے جو ان کے مطابق ہماس کی اسلحہ فیکٹری تھی یہ ان کا سکوبا ڈائیونگ کا سامان ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ سمندر سے اپنی جگہ سے ہماری سرزمین پر آسکے فوجی نے کہا کہ وہ ڈرونز جو اسرائیل پر بم گراتے ہیں یہاں بنتے تھے ان کے مطابق سات اکتوبر کے حملوں کی ابتداء ایسی جگہوں سے ہوئی تھی لیکن اس کے اوپر فیملی اپارٹمنٹ تھا فوجیوں کا کہنا تھا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماس سویلینز کو انسانی شیلڈ کے طور پر استعمال کرتا ہے اور وہ بچوں کے بیڈروم کے نیچے بم بنا رہا ہے ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے ہمیں معلوم ہے کسے ہٹ کرنا ہے ہمیں اپنے اہداف کا علم ہے ہماری کمان ان کے منظوری دیتی ہے ایسا نہیں ہے کہ میں صبح اٹھوں اور میرا مقصد شہر کو تباہ کرنا ہے میں صرف اور صرف دشمن کو نشانہ بناتا ہوں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں صرف اپنے دشمن کو نشانہ بناوں اس تباہی کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہر طرف دشمن تھا اسرائیلی وزیراعظم نے اپنے عوام سے اہد کیا تھا کہ وہ ہماس سے بڑا بدلہ لیں گے لیکن ایک سوال کیا اتنی فائر پاور کا مالک اسرائیل صدر جو بائیڈن کے مشورے پر کوئی دھیان دے رہا ہے کہ غصے میں اندینہ ہو جانا اپنا دباہ کریں لیکن فرسطینی سیویلینز کی زندگیوں کی بھی حفاظت کریں